السلام علیکم ورحمت اللہ ندی کے کنارے ایک اونچی دیوار بنی ہوئی تھی اور اس دیوار کے اوپر ایک پیاسا آدمی بیٹھا ہوا تھا پیاس کے صدت سے اس کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی بدعوسان دیوار پر بیٹھا پانی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اس کے اور پانی کے ماں بین دیوار کی بلندی حائل اور مانے تھی پیاس سے بے قرار ہو کر اور کچھ نہ سوجھا تو دیوار سے اینٹ اکھار کر ندی میں پھینکی اینٹ کے گرنے سے جو پانی کی آواز آئی تو اس کو بڑی فرحت محسوس ہوئی اور ایسی سریلی لگی کہ اس پر ہزار جان سے آسک ہو گیا اس آواز نے اس کے جان و جگر میں شراب کیسی مستی پیدا کر دی اس نے دوسری اینٹ اکھاری اور پانی میں پھینک دی اس مرتبہ آواز پہلے سے بھی زیادہ دل فریب اور جان نواز معلوم ہوئی پیاسے کو اس قدر لطف آیا کہ دیوانا وار دیوار سے اینٹیں اکھار اکھار کر ندی میں پھینکنے لگا پانی نے زبان حال سے کہا ارے شریف آدمی مجھے اینٹیں مارنے سے تجھے کیا نفلوں کا سواب ملنا ہے اس فجول مسکت سے بازا اس میں تمہارا کیا فائدہ تشنہ لب نے یوں جواب دیا اے ندی کے شیری اور تھنڈے پانی اس میں میرے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے جب اینٹ پھینکنے کے بعد آواز آتی ہے تو اس سے میرے تنے مردہ میں جان سی پڑ جاتی ہے یہ معمولی آواز میرے لیے دنیا کی بہترین ساز کی آواز سے بھی زیادہ دل فریب اور سریلی ہے پیاسوں کے لیے یہ آواز مثل ساج خس آواز ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دیوار کی جتنی اینٹیں اکھار کر ندی میں پھینکتا جاتا ہوں اسی قدر پانی سے قرب بڑھتا جا رہا ہے اور دیوار کے گرانے سے جن جن فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے محبوب سے وصل کا لمحہ قریب آتا جا رہا ہے جب تک تیرے نفس امارہ کی دیوار سر اٹھا کر کھڑی ہے وہ سزدہ آدھا کرنے میں مانے رہے گی درس حیات اے عزیزم اس جوانی کے عمر کو گنیمت سمجھ اللہ تعالی کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیر ڈال چیک مناب sizes